اگر سبق دیکھئے بھئی کہتے ہیں ہر واوے کے ساکن باشد ہر وہ وہ جو ساکن ہو وہ ما قبل او مقصور اور اس کا ما قبل کیا ہو مقصور وہ تو ساکن ہے لیکن اس کے ما قبل پر کسرا ہے تو واجب متپردست واجب ہے اور عام ہے عام واجب ہے یعنی چاہے فیل میں ہو چاہے عصم میں ہو دونوں میں واجب ہے کہ بیا بدل کنن کہ اسے یا سے بدلیں گے اگرچہ سکون اور کسرا عارضی باشد اگرچہ وہ سکون اور کسرا کیا ہو واو کا سکون اور ما قبل کا کسرا عارضی ہی کیوں نہ ہو بھئی چون ایقادن جیسے ایقادن بھئی آگے بتائیں گے ایقادن اصل میں کیا تھا ایو وقادن یا کی جگہ واو تھا تو واو ساکن تھا ما قبل میں کسرا ہے حمزہ وصلی تو لہٰذا واو کو یا سے بدل دیا تو ایقادن ہوا اسی طرح استیقادن یہ اصل میں کیا تھا استوقادن یا کی جگہ واو تھا ومیزانن یہاں بھی یا کی جگہ واو تھا اصل میں تھا میوزانن اور میقاتن یہ بھی اصل میں میوقاتن یا کی جگہ واو تھا تو واو ساکن ما قبل کسرا تھا اس کو کس سے بدل دیا گیا یا سے اور بتایا یہ واجب ہے ایسا کرنا واجب ہے اس یا وہ کو یا سے بدلنا واجب ہے اور یہ بتلایا عام ہے چاہے اسم میں ہو چاہے فیل بہت سمجھ میں آگئی بھئی تو چار مثالیں ذکر کر دیں تو یہ اسم کی مثالیں ذکر کر دیں فیل کی بھی آگے ذکر کر دیں گے بھئی تو کہتے ہیں سوال در عید کے دراصل او عید بود عید کے اصل میں کیا تھا او عید تھا قانون مذکور موجود ہے مذکورہ قانون موجود ہے او عید وو ساکن ہے ما قبل کیا ہے کس را تو اس واؤ کو کسے بدلنا چاہیے یا سے تو کہتے ہیں چرا واؤ را بیان بدلنا کردن کیوں واؤ کو یا سے نہیں بدلا جواب اول بھئی پہلا جواب اس کا ہی دے رہے ہیں کہتے ہیں قانون مذکور عبدال را تقاضہ میکنت مذکورہ قانون عبدال کا تقاضہ کرتا ہے کہ واؤ کو کسے بدلا جائے یا سے و موافقت مزارے حذف را اور مزارے کے موافقت جو ہے وہ حذف کا تقاضہ کرتی ہے وَعَدَ يَعِدُ دیکھو يَعِدُ مزارے کے اندر کیا ہوا ہے واؤ حذف ہوا ہے لہذا مزارے کے ساتھ موافقت ہونی چاہیے یہ بات تقاضہ کر رہی ہے کہ او عید میں بھی کیا کرو واؤ کو حذف کرو اور اوپر والا قانون کہ واؤ ساکین ہو اور ما قبل کسرا ہو تو اس کو کس سے بدلنا چاہیے واؤ کو یا سے وہ قانون تقاضہ کر رہا ہے عبدال کا تو دون چیزیں جمع ہو گئیں مالانا ایک چیز تقاضہ کر رہی ہے عبدال کا اور ایک حذف کا آگے بتلا رہے ہیں وَحَرْ جَا حذف و عبدال معارض شواند ہر وہ جگہ کہ جہاں پر حذف اور عبدال معارض ہو جائیں یعنی گسے کے مقابل ہو جائیں آن جا حذف را ترجیح دہند وہاں پر حذف کو ترجیح دیتے ہیں بر عبدال کس پر؟ عبدال پر حذف کو ترجیح دیتے ہیں عزان کے تقفیف تر حذف بیشترہ ست از عبدال اس وجہ سے کہ تقفیف حذف کے اندر زیادہ ہے عبدال سے حذف کے اندر کیا ہے؟ عبدال سے زیادہ بھئی عبدال میں تو ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف آ جائے گا جبکہ حذف میں تو اس سرے سے ایک حرفی کیا ہو جائے گا؟ ختم تو حروف کم ہو جائیں گے تو لفظ کی ادائیگی کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی اس لئے حذف کو ترجیح دیتے ہیں جواب دوم دوسرا جواب بھئی جواب دوم قانون مذکور عبدال را تقاضہ میکنت مذکورہ قانون عبدال کا تقاضہ کرتا ہے وہ موافقت مزار حذف را اور مزارے کی موافقت جو ہے حذف کا ولیکن موافقت مزار عمر ثابت است ہاں یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھئی ایک چیز تقاضہ کر رہی ہے کس چیز کا؟ عبدال کا اور دوسری چیز تقاضہ کر رہی ہے حذف کا لیکن حذف کا تقاضہ کیا چیز کر رہی ہے؟ کیا چیز کر رہی ہے؟ مزارے کی موافقت کے مزارے کے موافقت ہونا چاہیے اس کو بھئی اور مزارے کے ساتھ موافقت یہ عمر ایک ثابت شدہ چیز ہے کیا ہے؟ ثابت شدہ چیز ہے جبکہ ماقبل کا کسرہ کیا تقاضہ کر رہا ہے؟ اس وہ کو کس سے بدلا جائے؟ کیا سے اور وہ کسرہ معارض زوال میں ہے زوال کے مقام میں ہے یعنی کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا یہ حمزہ کونسا ہے؟ حمزہ وصلی اور حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے؟ درجہ عبارت میں گر جایا کرتا ہے تو ماقبل میں جو چیز ہے وہ معارض زوال میں ہے وہ تقاضہ کر رہی ہے عبدال کا اور جو چیز تقاضہ کر رہی ہے حذف کا وہ عمر ثابت ہے لہٰذا وہ قوی ہوئی لہٰذا اس کو ترجیح دی گئی اور کیا کیا گیا؟ وہ کو حذف کر دیا گیا بھئی اور پھر اس کے بعد حمزہ وصل کو بھی حذف کیا گیا کیونکہ اب اس کی ضرورت نہ رہی بھئی تو کہتے ہیں لیکن موافقت مزارع عمر ثابت ہے لیکن مزارع کی موافقت ایک ثابت عمر ہے وہ کسرہ ماقبل در معارض زوالت اور ماقبل کا کسرہ وہ زوال کے مقام میں ہے بھئی بسبب احتمال سقوط حمزہ وصل بوجہ حمزہ وصل کے ساقط ہو جانے کے احتمال کی وجہ سے حمزہ وصل میں کیا احتمال ہے؟ ساقط ہو جانے کا احتمال ہے پس معارض نہ گردد پس یہ معارض یعنی مقابل نہیں ہوگا مر موافقت مزارع خاص مزارع کی موافقت کے وئین تعلیل در اجوف وناقص ہم میں آیت اور یہ جو تعلیل ہے بھئی وہ جو اوپر ذابطہ ذکر کیا تھا واؤ ساکن اور ماقبل کسرہ تو سواو کو کسے بدلتے ہیں یا سے کہتے ہیں یہ تعلیل جو ہے در اجوف وناقص ہم میں آیت یہ اجوف وناقص میں بھی آتی ہے چنانچہ در قیل چنانچہ کس کے اندر قیلہ کے اندر کہ در اصل قویلہ بوت کی اصل میں قویلہ تھا حرکت وورہ بمار قبل نقل کردن واؤ کی حرکت ماقبل کو نقل کر دی بعد ازالہ حرکت ماقبل ماقبل کی حرکت کے ازالے کے بعد اس کے گراہ ختم کر دینے کے بعد کیا تھا قویلہ قاف کے ذمعے کو گرایا اور پھر کیا کیا واؤ کا کسرہ کس کو دے دیا خواب کو تو کیا بنا قیلہ تو واؤ ساکن اور ماقبل میں کیا آیا کسرہ اور واؤ ساکن ماقبل کسرہ تو واجب ہے اس واؤ کو کس سے بدلا جائے یا سے چنانچہ واؤ کو یا سے بدلا تو کیا ہوا قیلہ ہو گیا چنانچہ یہی بات کر رہے ہیں کہ حرکت واؤ اور آب ماقبل نقل کردن واؤ کی حرکت جو ہے ماقبل کو نقل کر دی بعد ازالہ حرکت ماقبل ماقبل کی حرکت کے ازالے کے بعد یعنی اس کو گرا دینے کے بعد بعد اوہ واؤ ساکن باشد اس کے بعد واؤ ساکن شد بعد اوہ واؤ ساکن شد بھئی جب واؤ کی حرکت نقل کر دی تو واؤ کیا ہوا ساکن ہوا ماقبل او مقصور اور اس کا ماقبل ماقبل مقصور ہے آن واؤ را بیا بدل کردن اس واؤ کو یا سے بدل دیا اسی طرح وطدعینہ کے دراصل تدعوینہ بود تدعینہ کے اصل میں کیا تھا تدعوینہ تدعوینہ تنصورینہ کے وزن پر دیکھو تدعینہ کی اصل نکال لی تنصورینہ کون سا سیغ ہے مالانا واحد مؤنس مخاطب حاضر کا ہے بھئی تنصورینہ اچھا پھر تدعوینہ حرکت واؤ را بماقبل نقل کردن بعد ازالہ حرکت ماقبل حرکت واؤ جو ہے وہ ماقبل کو نقل کردی بعد ازالہ حرکت ماقبل ماقبل کی حرکت کے ازالے کے بعد اس کو دور کرنے کے بعد بعد ہو واؤ ساکن ماقبل او مقصور اس کے بعد کیا ہوا واؤ ساکن اور ماقبل مقصور ہوا او مقصور واؤ را بیا بدل کردن اس مقصور واؤ کو یا سے بدل دیا اجتماع ساکنین شد تو اجتماع ساکنین ہوا بھئی کس کے درمیان میں آنے ہر دو یا دونوں یاؤ کے دو یا جو ہیں ان کے بیچ اجتماع ساکنین آیا بھئی ایک تو یہ یا پہلے سے موجود ہے اور دوسرا وہ جو واؤ کس سے بدل گیا یا سے تو دو اجتماع ساکنین آیا دو یا میں یک یارہ حضب کردن ایک یا کو حضب کر دیا تدعین شد تو کیا ہوا تدعین ہوا دیگر ہر یا کے ساکن باشد دوسرا یہ کہ ہر وہ یا کے ساکن ہو وما قبل او مضمون بھئی پہلے کیا بتایا تھا واؤ ساکن اور ما قبل کسرا تو اس کو یا سے بدلتے ہیں اب بتائیں گے یا ساکن اور ما قبل کیا ہو زمہ تو اس یا کو واؤ سے بدلتے ہیں تو کہتے ہیں ہر یا کے ساکن باشد ہر وہ یا کے ساکن ہو وما قبل او مضمون اور اس سامہ قبل مضموم ہو آ یا واؤ گردد وہ یا واؤ ہو جاتی ہے چون یو قین و مو قین جیسے یو قین اور مو قین کہ دراصل یو قین و مو قین بودات کہ اصل کے اندر یو قین کیا تھا یو قین دیکھو یا ساکن ما قبل کی یا پر زمہ درمیان والی یا کو کسے بدل دیا وہاں سے یو قین اور مو قین اصل میں کیا تھا مو قین تھا تو دیکھو یا ساکن تھی بیچ میں اور اس قبل میم پر زمہ تھا تو اس یا کو کسے بدلا وہاں سے تم مو قین تو کہتے ہیں این تعلیل در اجواف ہم میں آیت یہ تعلیل جو ہے اجواف میں بھی آتی ہے چنانچہ در فعلہ اسم چنانچہ فعلہ اسم بزم فا و سکون عین فعلہ کیا ہے فا کے زمے کے ساتھ اور عین کے سکون کے ساتھ اسم یاد رکھئے یہ فعلہ وزن اسم میں بھی آتا ہے صفت کے اندر بھی آتا ہے صفت کے جو سیغے ہیں تو یہاں اسم کا لفظ صفت کے مقابلے میں آیا معلوم ہوا وہ اسم مراد ہے جو صرف ذات پر دلالت کر رہا ہو کسی وصف پر دلالت نہ کر رہا ہو جبکہ صفت سے کیا مراد ہوئی جو ذات مال وصف پر دلالت کرے آگے صفت کی بات بھی آ رہی ہے فعلہ دو قسم پر ہے کبھی اسم میں آئے گا کبھی صفت میں اور پھر یاد رکھئے اس میں تفضیل جو ہے وہ صفت ہے کیونکہ وہ ذات مال وصف پر دلالت کرتا ہے زیادتی کا معنی ہوتا ہے اس میں عذر رب کا کیا معنی؟ زیادہ بٹائی کرنے والا تو دیکھو ذات پر دلالت کی اور ساتھ ایک وصف بھی ہے کہ یہ کیا ہے اس میں ذاربیت کسی اور کے مقابلے میں زیادہ ہے لیکن یہاں پر اس میں تفضیل جو ہے اس کا وہی حکم ہے جو اسم کا حکم ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو اس کو صفت کا حکم نہیں ہے بلکہ کس کا حکم ہے؟ اسم والا بھئی یہ ایک فعلہ آ رہا ہے ایک جڑ سطر بعد آگے ایک اور فعلہ صفت بھی آ رہا ہے تو وہ ہے تو صفت لیکن اس کا حکم کیا ہے اس میں تفضیل کا؟ اسم تو یہ جو اسم والا حکم بیان ہوگا یہ اس میں تفضیل بھی اسی کے اندر داخل ہے تو کہتے ہیں در فعلہ اسم بزم فا بھئی آپ نے فعلہ پڑھایا نہیں اس میں تفضیل کے اندر آتا ہے ازربو الجمعو ازار ابو المونس منہو ضربا فعلہ تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو فعلہ اسم کا ہے تو کہتے ہیں فا کے ذمعے اور سکون عائن کے ساتھ چون عائن کلمہ یہ کلمہ کے لفظ سے پہلے عائن کا لفظ ہونا چاہیے کتابت کی غلطی ہے چون عائن کلمہ بھئی لکھ لیجئے بھئی چون کے بعد عائن کا لفظ لکھ لیجئے چون عائن کلمہ یابود یابود بھئی چون عائن کلمہ یابود جب عائن کلمہ کیا تھا یا تھا وَوْشَوَد کیا ہو گیا وَوْحُو یا یوں کہیں چون عائن کلمہ یابود جب عائن کلمہ یا ہو وَوْشَوَد کیا ہو جائے گا وَوْحُو ہو جائے گا چون طوبہ وَقُوْسَا کہ دراصل طویبہ وَقُوِي سَابُود بھئی کہ اصل کے اندر طوبہ اصل میں کیا تھا طویبہ یا ما قبل زمّایا یا ساکین تھی اور ما قبل زمّا تھا تو اس کو کس سے بدل دیا وَوْسَت طوبہ ہوا بھئی یہ وہی فعلا وزن ہے اس میں تفصیل ہے بھئی بخلاف فعلا صفت بخلاف فعلا صفت کے یعنی صفت مشبّہ اس میں بھی مونس فعلا آتی ہے کہ یا اعورہ سلامت بدارن کہ اس کی یا کو کیا کرتے ہیں سلامت رکھتے ہیں بھئی اسم کے اندر فعلا جو اسم تھا اس میں کیا کیا تھا یا کو ما قبل زمّے کی وجہ سے کس سے بدلا تھا وَوْسَت لیکن اگر یہی صورت فعلا صفت میں آئے یا ساکینو اور ما قبل کیا ہو زمّا اور کونسا فعلا ہو صفر یعنی صفت مشبّہ تو پھر کیا کرتے ہیں پھر یا کو سلامت رکھنا ہے اب زمّے کو کسرے سے بدل دینا ہے پہلے تھا یا کو بدلا تھا اب یا کو نہیں بدلنا بلکہ ما قبل کے زمّے کو کسرے سے بدلنا ہے بخلاف فعلا صفت بخلاف فعلا صفت کے یا اورا سلامت بدارند کہ اس کی یا کو سلامت رکھتے ہیں وَزَمّہِ ما قبل یا ربا کسرہ بدل کنن اور اس کے ما قبل کے زمّے کو اس یا کے ما قبل کے زمّے کو کسرہ کے ساتھ بدلتے ہیں تا یا سلامت مانت تاکہ یا کیا ہے سلامت رہے چُمْ مِشْيَةٌ حِيْكَا وَقِسْمَةٌ زِيْزَا مِشْيَةٌ حِيْكَا مِشْيَةٌ چَال کو کہتے ہیں مِشْيَةٌ مُتَقَبِّرَانَا بَئِ تَفَاخْرَانَا چَال وَقِسْمَةٌ زِيْزَا قسمت کہتے ہیں تقسیم بَئِ زِيْزَا ظَالِمَانَا ظَالِمَانَا تقسیم بَئِ یہ تو ویسے موصوفی ساتھ ذکر کر دیا مِشْيَةٌ موصوف ہے حِيْكَا اس کے صفت قسمت موصوف ہے زِيْزَا اس کے صفت موصوف ایسے ذکر کر دیا اصل مثال ہے خِيْكَا اور زِيْزَا بَئِ کہ دراصل فُوِقَ وَزُوِزَا بُود بَئِ اصل میں یہ کیا تھے فُوِقَ فُعْلَا اور اسی طرح زُوِزَا فُعْلَا وَزَن تھا تو یہاں بھی دیکھو یا ساکین ہے ماقبل زمہ ہے لیکن یا کو وہ اسے نہیں بدلا بلکہ کیا کیا گیا زمہ یا کو برقرار رکھا اور ماقبل کے زمے کو قصرے سے بدل دیا گیا کیونکہ یہ فُعْلَا کونسا ہے صفتی ہے فُعْلَا صفتی ہے یعنی صفت ہے طوبہ پاکیزہ خوب پاکیزہ زیادہ پاکیزہ خوشگوار سمجھے ہیں طوبہ خوب خوشگوار اور پاکیزہ خوسہ دانہ خوب دانہ اچھا بھئی خیقہ کا معنی میں نے بتلا دی متقبرانہ تفاقرانہ زیزہ ظالمانہ وَهَمْ چُنِی دَرْفُعْلُن اور اسی طرح فُعْلُن بِظَمِّ فَا وَسُقُونِ عَيْن فُعْلُن وزن کی بتلا رہے ہیں بھئی بعض وقت کاتب کتابت میں غلطی کر جاتے ہیں اس لئے کیا کرتے ہیں ساتھ ہی لفظوں میں بھی ذکر کر دیا بِظَمِّ فَا یہ فُعْلُن کیا ہے فَا کے زمے کے ساتھ وَسُقُونِ عَيْن اور عَيْن کے سکون کے ساتھ اب کوئی کاتب غلطی سے عَيْن پر بھی ذمہ لکھ دے پھر بھی آگے سکونِ عَيْن کا لحظ بتلا دے گا نہیں بھئی عَيْن پر ذمہ نہیں ہے بلکہ سکون ہے اچھا تو یہ ایسی جگہ پر علماء اس طرح کرتے ہیں بھئی جہاں شبہ ہو کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے کسی سے تو کہتے ہیں بِظَمِّ فَا وَسُقُونِ عَيْن ذمہ فَا وَسُقُونِ عَيْن کے ساتھ کہ جمعِ افعَل کہ یہ کس کی جمع ہے افعَل افعَل یعنی افعَل اس میں تفضیل نہیں مالانا افعَل اس میں تفضیل جیسے آتا ہے جیسے عَذْرَب اسی طرح افعَل صفتِ مشبہ بھی آتی ہے مالانا جیسے عَبِيَز عَذْرَب کا تو کیا معنی تھا زیادہ پٹائی کرنے والا لیکن عَبِيَز کا کیا معنی زیادہ سفید نہیں بھئی نہیں یہ معنی نہیں ہے یہ اس میں تفضیل نہیں ہے کہ زیادہ والا معنی کرے عَبِيَز کا معنی سفید وزن دونوں کا ایک ہے لیکن دونوں الگ الگ ہیں تو عَبِيَز کا معنی سفید تو اس افعَل کی جمع ہے یہ جو صفت ہے مالانا اس میں صفتِ مشبہ اس کی جمع کیا آتی ہے فُعَلُون آتی ہے کیا آتی ہے جیسے احمر اس کی جمع خُم مرون آئے گی سرخ احمر احمر کا معنی سرخ تو اس کی جمع خُم مرون کہ جمع افعَل کہ یہ افعَل کی جمع ہے یائِ او راب سلامت بیدارن اس کی یا کو سلامت رکھتے ہیں وزمہ ماقبل رابہ کسرہ بدل کنن اور اس کے ماقبل کے زمہ کو کسرہ سے بدلتے ہیں تا یا سلامت مانت تا کہ یا سلامت رہے چون بیض وعین جمع ابیض وآعین کی جمع ہے کس کی ابیض کی جمع بیض اور آعین کی جمع عین عین بھئی ابیض کی جمع افعَل ہے اور افعَل کی جمع صفت ہو تو اس کی جمع فُعْلن آتی ہے تو بیضن اصل میں کیا تھا فُعْلن بُعِضن باپر کیا تھا زمہ لیکن پھر یا اگر اس زمہ کو رکھیں تو پھر یا کو وہ سے بدلنا پڑتا تھا لہٰذا اس زمہ کو کس سے بدل دیا گیا کسرے سے تاکہ آپ سلامت رہے مانانا اسی طرح عین اصل میں کیا تھا عُوِن عین پر زمہ تھا پھر اس کو کسرے سے بدل دیا گیا تو جمع عبیض و عین کے در اصل بُعِضن و عُوِن بُعِضن کی اصل میں بُعِضن اور عُوِن تھی مالانا بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی عین عین کا معنی خوبصورت آنکھوں والا بھئی خوبصورت آنکھوں والا اسی سے مونس عیناء ہے بھئی خور عیناء بھئی دیگر ہر و و یا کے در بابی افتعال بجائے فا کلمہ باشد ہر و و و و یا کے بابی افتعال کے اندر بجائے فا کلمہ باشد فا کلمہ کی جگہ پر ہو جائز متردت جائز عام ہے کہ آ و و یارہ بتا بدل کنن کہ اس و و یا یا کو کیا کریں تا سے بدلیں عام ہے عام یعنی کیا معنی فیل میں بھی ہوگا اور اسم میں بھی ہوگا کہ اس و و یا کو تا کے ساتھ بدلیں و تارہ در تا ادغام کنن اور تا کا تا میں ادغام کریں و ای مشہورست و افسح اور یہ مشہور ہے اور افسح ہے زیادہ فصیح ہے چون اتقدا یتقد اتقادا فہو متقدن و اتصرا یتصر اتصارا فہو متصرن کہ در اصل ایو تاقدا اتقاد اصل میں کیا تھا ایو تاقدا تھا دیکھو و آیا بھئی بابی افتعال میں آیا فا قلمے کی جگہ آیا تو جائز ہے اس کو کس سے بدلیں تا سے بدلیں پھر تا کا تا میں ادغام کیا تو کیا ہوا اتقدا اسی طرح یو تا قدو اس کو کیا کر دیا یتتقدوا و کو تا سے بدل کر تا میں ادغام کیا تو یتتقدوا ہوا اعتقادا مصدر اسم کے اندر بھی اسی طرح تھا بھئی اعتقادا وہ کو تا کر کے تامی ادغام کیا تو اتقادا ہوا فہوا متقدن تھا بھئی وہ کو تا کر کے تامی ادغام کیا تو متقدن ہوا اسی طرح ایتہ سارا کے اندر یا کو تا سے بدل کر تامی ادغام کیا تو اتتہ سارا ہوا بھئی سب اسی طرح ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل کے اندر یہ اتقادا یوتقدو ایتقادا فہوا متقدن و ایتہ سارا یا ایتسیرو ایتسارا فہوا مو ایتسیرن بود بھئی یہ اصل ان کی یہ تھی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی سوال در اعتقادہ قانون مذکور ابدال واؤ بتا تقاضا میکنن اعتقادہ کے اندر اوپر والا جو قانون ذکر کیا گیا یہ ابدال واؤ بتا تقاضا میکنن یہ واؤ کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ واؤ کو بدلا جائے کس کے ساتھ تا کس ہے اوپر کیا قانون بیان ہوئا تھا کہ واؤ کو کسے بدلیں گے تا سے تو یہ اوپر والا قانون تقاضا کر رہا ہے کہ وہ کو تا سے بدلا جائے وہ سکون وہ وہ کسرہ ما قبل لیکن ایو تا قادہ اوپر والا قانون کیا تقاضہ کر رہا ہے ایو تا قادہ میں وہ کو تا کر کے تا میں ادغام ہونا چاہیے اور ابھی ما قبل میں قانون آپ نے پڑھا کہ وہ ساکین ہو اور ما قبل میں کسرہ ہو اس وہ کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو وہ قانون تقاضہ کر رہا ہے یا میں بدلنے کا تو کہتے ہیں قانون مذکور ابدال ہے وہ بتا تقاضہ میں مذکورہ قانون جو ہے وہ کا تاکہ اندر ابدال کا تقاضہ کر رہا کرتا ہے اور وہ کا سکون اور ما قبل کا کسرہ وہ کا یا میں ابدال کا تقاضہ کر رہا ہے اور دلائل کے اندر اصل جو ہے اعمال ہے کہ ان کو عمل دیا جائے نہ احمال نہ کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے بھئی کیا کیا جائے ان پر عمل کیا جائے بھئی لہٰذا کیا کرنا چاہیے تھا پہلے وہ کو یا سے بدل دیتے پہلے قانون پر عمل ہو جاتا وہ ساکن ما قبل کا ترہ اس کو کس سے بدلا یا سے پھر اوپر والا قانون بھی لگ رہا ہے بھی اوپر کیا قانون آیا تھا کہ وہ یا یا آئیں فاکلمے کی جگہ تو ابھی بھی یا ہے اور یا کو تا کر کے تا میں اس غام کر دیتے تو دونوں پر عمل ہو جاتا لیکن آپ نے کیا کیا وہ کو سیدھا ہی کس سے بدل دیا تا سے اور تا کا تامید غام تو آپ نے تو ایک قانون کو کیا کر دیا ایک دلیل کو ویسے ہی چھوڑ دیا تو کہتے ہیں اصل در دلائل اعمال اصنا احمال اور اصل دلائل کے اندر اعمال ہے یعنی ان کو عمل دینا ہے نہ احمال نہ کہ ان کو چھوڑ دینا پس بائیس تھی پس چاہیے تھا کہ اول وہ را بیا بدل میں کردن کہ پہلے وہ کو یا کسا بدل دیتے بعد ہو یارہ بتا اور اس کے بعد یا کو تا سے بدل دیتے تا تر کے عمل بھی احدی دلیلین لازم نہ یائد تا کہ دو دلیلوں میں سے کسی ایک پر عمل کا چھوڑنا لازم نہ آتا بھئی دونوں پر عمل ہو جاتا کسی ایک پر عمل کو چھوڑنا لازم آپ نے جو اس کیا کہا وہ کو کس سے بدل ہو تا سے بدل کرتا میں ادغام تو اب تو دو دلیلوں میں سے ایک کو چھوڑنا اور ترک کرنا لازم آ رہا ہے چنانچہ در یو دعا چنانچہ یو دعا کے اندر کہ در اصل یو دعاو بود اصل میں کیا تھا یو دعاو دعا یدعو ہے نا واوی ہے یو دعاو تھا وورا بیا بدل کردن وہ کو کس سے بدل دیا یا سے کیا ہوا یو دعا یا سے کیوں بدلا بھئی جی وہ طرف میں ہے چوتھے مقام پر ہے مولانا اور ما قبل حرکت اس کے مخالف ہے تو اس کو کس سے بدلا یا سے تو یدعو بادو یا با علیست اور اس کے بعد یا کو کس سے بدلا علیست کیونکہ یو دعا یو ہوا یا متحرک ما قبل فتحہ اور یا متحرک ما قبل فتحہ ہو تو اس کے یا کو کس سے بدلتے ہیں علیست تو یو دعا ہوا بھئی حالانکہ براہ راست بھی ہو سکتا تھا یو دعا وہ واؤ متحرک ماہ قبل فتحہ اسے بھی تو کس سے بدلتے ہیں علف سے بدلتے ہیں تو براہ راست بھی بدلا جا سکتا تھا لیکن اصل دلائل کے اندر کیا ہے اعمال ہے کہ ہر ایک پر عمل کیا جائے کسی ایک کو بھی ویسے نہ چھوڑا جائے چنانچہ یہاں ایک قانون تقاضہ کر رہا تھا کہ اس واؤ کو کس سے بدلا جائے یا سے دوسرا قانون تقاضہ کر رہا تھا کہ اس واؤ کو کس سے بدلا جائے علف سے بدلا جائے تو دونوں پر عمل کیا گیا پہلے وہ کو کس سے بدلا یا سے پھر یا کو کس سے بدل دیا علف سے بدل دیا تو کہتے ہیں یودعا کے دراصل یودعاو بودھ کے اصل میں یودعاو تھا وارا بیا بدل کردن وہ کو یا کے ساتھ بدل دیا بعد ہو یارا با علف اور اس کے بعد یا کو علف کے ساتھ تا تر کے عمل بی احدی دلیلین لازم نائے آیت تاکہ عمل کا چھوڑنا بی احدی دلیلین دو دلیلوں میں سے کسی ایک پر دو دلیلوں میں سے کسی ایک پر عمل کو چھوڑنا لازم نہ آئے یہ اعتراض تھا بھئی اعتراض کیا تھا کہ اوپر والا قانون تقاضہ کیا کر رہا ہے کہ ایو تا قدہ وغیرہ کے اندر کیا کیا جائے وہ کو تا کیا جائے تا سے بدلا جائے اور گزشتہ قانون جو پڑھا ہم نے وہ تقاضہ کر رہا ہے کہ وہ ما قبل کسرا ہے اور وہ ساکن ہے اس کو کس سے بدلا جائے یا سے تو چاہیے کیا تھا کہ دونوں دلیلوں پر عمل کیا جائے لیکن کیوں چھوڑ دیا گیا حالانکہ دونوں دلیلوں پر عمل ہونا چاہیے ان کو کسی ایک کو بھی ویسے نہیں چھوڑنا چاہیے جیسے یو دعا کے اندر کیا کیا گیا ہے دونوں دلیلوں پر عمل کیا گیا ہے جواب اول پہلا جواب بہر دو دلیل آن جا عمل میکنن دونوں دلیلوں پر دونوں دلیلوں پر آن جا عمل میکنن وہاں پر عمل کرتے ہیں کہ ہر دو متصاوی باشند کہ دونوں میں سے ہرے کیا ہو متصاوی ہو برابر ہو و اینجا ہر دو متصاوی نیستند اور یہاں پر دونوں میں سے ہرے ایک برابر نہیں ہیں بلکہ یک قوی و دیگر ضعیف بلکہ ایک دلیل قوی ہے اور ایک ضعیف ہے کمزور ہے آزان کے میان وو و تا قرب مخرج اس وجہ سے کہ درمیان وو اور تا کے قرب مخرج ہے وو اور تا کے درمیان کیا ہے قرب مخرج وو دیکھو شفتین ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے وو آپ ادا کریں گے دیکھیں گے ہونٹوں سے وو ادا ہو رہا ہے اور تا یہ اگلے دانتوں کے ساتھ زبان لگائیں اس سے ادا ہوتی ہے تا بلکہ دونوں کا مخرج دونوں کی ادائیگی کا محل کیا ہوا ادائیگی کی جگہ دونوں کی قریب قریب ہے تو کہتے ہیں میان وو اور تا قرب مخرج ہے وو اور تا کے درمیان قرب مخرج ہے ابدال بتا تقاضی میں کنن یہ قرب یہ دونوں پر ایک دوسرے کے قریب ہونا یہ ابدال وو بتا وو کا تا قصہ میں کے ساتھ بدلنے کا تقاضی میں کنن تقاضی کرتا ہے وَقَسْرَ مَا قَبَلْ اِبْدَالِ وَوْ بَيَا اور مَا قَبَلْ کا کَسْرَ وَوْ کا یا کے ساتھ بدلنے کا تقاضی کرتا ہے لیکن کَسْرَ مَا قَبَلْ در مَعْرِزِ زَوَالَسْ مَعْرِز کا مہن ہے جگہ مقام لیکن کَسْرَ مَا قَبَلْ در مَعْرِزِ زَوَالَسْ لیکن مَا قَبَلْ کا کَسْرَ زَوَال کے مقام میں ہے کیونکہ وہ کون سا کسْرَ ہے حمزہِ وَسْلی کا ہے اور حمزہِ وَسْل کیا ہے درجہ عبارت میں گر جاتا ہے لہٰذا وہ اس کے تو ختم گر جانے کا بھی امکان ہے تو وہ ضعیف ہے تو مَا قَبَلْ کا کَسْرَ مَعْرِزِ زَوَال میں ہے بسبب احتمال سقوطِ حمزہِ وَسْل بَوَجَهِ حمزہِ وَسْل کے گیر جانے کے احتمال کے حمزہِ وَسْل میں گیر جانے کا احتمال ہے اور جب حمزہِ وَسْل گیرے گا تو مَا قَبَلْ کا کَسْرَ ابھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے چنانچہ گوئی چنانچہ آپ کہتے ہیں وَتَّقَدَ دیکھو وَو کے ساتھ اتَّقَدَ کے ساتھ کیا مل آیا وَو حمزہِ وَسْل کیا ہوا گیر گیا تو یہ مارزِ زوال میں ہے اسی طرح وَتَّسَرَ فَتَّسَرَ دیکھو وَو فَا وغیرہ یا کوئی شروع میں ان میں کہ کوئی بھی لفظ آ جائے یہ درمیان میں کیا ہوگا حمزہِ وَسْل گیر جائے گا تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ جو دلیل ہے یہ کیا ہے دوسری کے مقابلے میں کمزور ہے پس معارز نہ گردد پس یہ جو دلیل ہے یہ معارز یعنی مقابل نہ ہوگی مر قربے تائے استعال رہا مر خاص خاص قربے تائے استعال کے تائے استعال کے قریب ہونے کی یہ معارز نہیں ہو سکتی بھئی تائے استعال کی تا کیا تقاضہ کر رہی تھی ایو تا قادہ یہ تا کونسی ہے استعال کی ہے اور یہ تا کیا تقاضہ کر رہی تھی وہ کو کس سے بدلو تا سے بدلو میری جنس کے ساتھ بدل دو تو لہذا یہ دلیل قوی ہے اس کے مقابل دوسری دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ضعیف ہے کیونکہ ماقابل کا کسرہ حمزہ وصل کی وجہ سے ہے اور حمزہ وصل تو خود کیا ہے ضعیف ہے درمیان عبارت میں گر جاتا ہے صورت سمجھ میں آگئی پس معارض نگردد مر قرب تائب تیارہ پس یہ جو دلیل ہے یہ جو تقاضہ کر رہی ہے کہ وہ کوئی آسے بدلا جائے یہ تائب تیارہ کے قرب کے معارض اور اس کے مقابل نہیں ہوگی چلیے بس معارض نحادہ والمرام اللہ علم حقیقت الکلام